اتر پردیش اسسسٹنٹ پروفیسر کے چینیتوں کو نکتی کے لیے کرنا ہوگا انتظار پولیس ویریفکیشن اور میڈیکل ہونے کے بعد ہی آبنٹیت کیے جائیں گے کولیج پردیش کے راج کے معاوی دیلیوں میں اسسسٹنٹ پروفیسر کے پدو پر چینیت عبیارتیوں کو نکتی کے لیے انتظار کرنا ہوگا پولیس ویریفکیشن اور میڈیکل کی پرکیریاں پوری ہونے کے بعد ہی چینیت بیارتیوں کو کولیج آبنٹیت کیے جائیں گے اس پرکیریاں میں کم سے کم تین مہینے کا وقت لگنے والا ہے اتر پردیس لوگ شیوہ آئیوگی UPSC UPSC راج کے مابیدالیوں میں اسسٹنٹ پروفیسر کے 128 پدوں پر چینیت کی پرکیریاں پوری کر چکا ہے آئیوگی پہلے چرن میں تیہتر اور دوسرے چرن میں 25 چینیت بیارتیوں کی نکتی سہستتی بھی ساسن کو بھیج زکا ہے ساسن کو اب تک 128 میں سے 98 چینیتوں کی نکتی کی سہستتی ملنی ہے UPSC شکشہ ندیسالے نے چینیت بیارتیوں کی اور لائن کانسلنگ کی تیاری پوری کر لی ہے آلانکہ کانسلنگ تب ہی شروع ہوگی جب پولیس ویریفکیشن اور میڈیکل کی پرکیریاں پوری ہو جائے گی میڈیکل کانسل کی طرف کی بیٹھ کی پرتی ایک ماہ کے آخری برشپتیوار کو لکھنوں میں ہوتی ہے میڈیکل کے لیے ایک بار میں 25 سے 30 بیارتی بلائے جاتے ہیں ایسے میں میڈیکل کی پرکیریاں پوری ہونے میں ہی کم سے کم تین مہینے کا وقت لگے گا یہ پرکیریاں پوری ہونے کے بعد ہی اونلائن کانسلنگ کے مادم سے چینیت کو کھولے جابنٹیت کیے جائیں گے آلانکہ ساسن کو سہستتی ملنے کے بعد ادھ شکشہ نیدیشالے کے اور سے اٹھان ہوئے چینیت ابیارتیوں کے نام کی فیڈنگ اونلائن کانسلنگ کے لیے جاتے چکی ہے نیدیشالے کو اب پولیس ویریفکیشن اور میڈیکل کی پرکیریاں پوری ہونے کا انتظار ہے گیپر کے لیے پوری ہوتے ہی ایک دو دن کے بھیتر اونلائن کانسلنگ کے مادم سے کھولے جابنٹیت کرنے کرتے ہوئے نکتی پتر دے دی جائیں گے